جذبات، محبت، غضب، دکھ، درد، امیدیں یہ فیولڈ ہوتے ہیں، یہ نائٹروز ہوتے ہیں جو کبھی کبھی دیے جا سکتے ہیں مگر اتنا لمبا سفر ہے یہ، اتنا تھکا دینے والا سفر ہے یہ، اتنا توڑ دینے والا سفر ہے یہ اس میں محض جذباتوں کے ساتھ نہیں کھلا جا سکتا اس میں انسان کو اصول چاہیے، اس میں انسان کو عقیدہ چاہیے اس میں انسان کو نظریات چاہیے، تفکر چاہیے، تفکر فشرح چاہیے تفکر فیل کون چاہیے اسے وہ سوچ چاہیے جو اس کے اندر سے سیلف پروڈکٹیویڈی کرتی ہو کہ this is an ought for me to do it میں اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ میں نے اس کو گرانا ہے میں نے اس کو نیچے لگانا ہے میں نے اس میں شہرات حاصل کرنی ہے میں نے اپنے نفس کو پروف کرنا ہے ویژن بنایا ہے اس لیے جاتا ہے یہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہونا چاہیے اور یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید عرش کے بادشاہ نے مجھے چنا ہے اس کے لیے میں کلیم نہیں کرتا let me give it a try تو تکپرانہ مزاجوں کے ساتھ جہاں نفس میں حسد ہو بغض ہو تکپر ہو کینا ہو یہ چھوٹی سیلف سینٹرڈ انٹروسپیکٹیو ویلیوز کے ساتھ امامتے اور قیادتے نہیں ہوتی باجن سفر بہت لمبا ہے آپ کو لوگ چاہیے آپ کو ریسورس چاہیے آپ کو ٹیم چاہیے جو کم پیسے میں آپ کے ساتھ کام کرے اگر آپ کے مزاج کے اندر آپ کی پرسنیلٹی کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں آپ دشمنوں کو دوست اور دوستوں کو دشمن بنائیں گے آپ ریسورس ضائع کریں گے آپ اہل کی ناقدری کریں گے آپ میرٹ کو اٹھا کے پھیکیں گے اور آپ اپنے ہردگرد وہ لجنا بنائیں گے جو خوشامت پرستوں کی اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو بھائی جان میں آپ کو بتا رہا ہوں زندگی کی جنگ میں وہ شخص جو آپ کے مقابلے میں کھڑا ہوگا اور اپنی ویلیوز کو پروپر کر کے لیا ہوگا آپ نہیں جیت سکتے اس سے اگر وہ اللہ لائے گا جنگ میں اپنے ساتھ ایک مشین چلانے کے لیے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لائے گا اس جنگ کے اندر اپنے ساتھ اور وہ بزرگوں کے تجربے لائے گا اپنے ساتھ وہ ماں باپ کی دعائیں لائے گا اپنے ساتھ فیلڈ کے آئنسٹائن کی تھیوریز لائے گا اپنے ساتھ اور دنیا کے اندر کانٹمپلیشن لے کے آئے گا ان وقتوں میں جہاں ہم پاٹیاں کر رہے تھے جہاں ہم لگے ہوئے تھے دردر مستیوں کے اندر اگر وہ اپنا ٹائم مینجمنٹ لائے گا اگر وہ اپنا ریسورس مینجمنٹ لائے گا آپ اس سے نہیں جیت سکتے اس کے بعد بھی اگر وہ ہار گیا اور اگر وہ ٹیپ اپ کرتا ہے کہ ایسے پتھے کو آپ نہیں ہرا سکتے